جمشید بھائی تھوڑا سا بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہ پیش منظر پس منظر اس کا کیا ہے اس خودکشی کا یہ آپ کے خیال میں کیا انویسٹیگیٹ ہوا اور اب تک کیا صورتحال ہے کہاں تک پہنچا ماملہ نہیں کہ یہ پیشیدہ کیس ہے اس میں جیسے کہ جو انسیڈنٹ ہے جب پہنچا ہے کیس اگر ہم اس کو دیکھیں تو ایک جب اطلاع ملتی ہے والد سید اصد عباس چاہ ملتان کی امام بارکہ ہے اس کے متولی ہیں اور بڑی پرامیننٹ شخصیت ہیں ملتان کی ان کی بیٹی ہیں چھوٹی اور انہیں اطلاع ملتی ہے کہ ان کی جو بیٹی ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ خودکشی کر لی ہے وہ گھر جاتے ہیں اور بیٹی کی لاش کو لے کے گھر آتے ہیں قدفین ہو جاتی ہے قدفین کے بعد وہ یہ کہتے ہیں ویڈیو بیان بھی دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس وجہ سے یہ خودکشی نہیں قدل ہے اب جس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچیتا ہوتا ہے ہوتا نظر آرہا ہے کیس پیچیتا اسی ہے کہ جب یہ ہوا تھا اطلاع ملی تھی تو اگر موقع پہ کوئی چیز اگر نظر آ رہی تھی کہ یہ جرم ہے تو پولیس کو اطلاع ملنی چاہیے تھی لیکن ظاہر ہے اس وقت جو تھے اس وقت اس وقت نہیں ہوں گے شاید کہ اس کو فولو کر پاتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ لے گئے بچی کو کی تدفین بھی ہو گئی اس کے بعد انہوں نے بیان کیا پھر کچھ دن بعد جب انہوں نے یہ کہا تو اس کے بعد انہوں نے پولیس نے نوٹس لیا اور ان کے بیان پر ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا لیکن جو اس کے بعد تبارہ قبر کشائی ہوئی قبر کشائی میں اددائی ریپورٹ بھی آ گیا ابھی فرنسی کے ریپورٹ کے لیے گئی ہوئی ہے اب وہ پائنل ریپورٹ ابھی آنی ہے تو لیکن جو اددائی جو پوٹ ہے اس نے اس کیس کو پیکریدہ کر دیا اس نے یہ کہا کہ جو بیان ہے تشدود کے حوالے سے اس کے شواہد بظاہر نظر نہیں آ رہے تو اس کے بعد پولیس کی کنفیوز نہیں لیکن جو ایک پریشر تھا والد کا سوسائیٹی کا شہر میں چیز نہیں تو ایک اور جو چیز جو آپ نے جیسے اپنی قرآن کا انٹرو کیا ہے تو یہ جو کیس ہے بظاہر یہ خودکشی ہے یا قتل ہے یہ ابھی پولیس نے انمیسٹیگیٹ کرنا ہے اگر قتل ہے تو ظاہر ہے اس میں جو ذمہ دار ہوئے ہیں انہیں صدا ملنے شاہیے لیکن اگر خودکشی بھی ہے تو خودکشی کے محرکات ضرور متنظر ہونے شاہی ہیں اور وہ محرکات بظاہر جو اقتدائی طور پہ پولیس کی تفتیش میں نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لڑکی کے والد نے بیان دیا کہ جی ان پر تشدد ہوتا تھا اور ان پر تشدد کیا گیا اچھا ان کے بچے جو چھوٹے ہیں انہوں نے بھی تشدیقی کہ ان کے والد ان کو کبھی نہ کبھی تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے ان کے والدہ کو جائیداد کا ایشو بھی موجود ہے کہ ان کے دین جو سانیہ کے ایک بھائی تھے اور ایک بہن ہے چھوٹے بہن مجھ سے باہر ہوتی ہے لیکن بھائی کے بعد اب وہ ان کے جو شہر ہیں ان کی طرف سے یہ پریشر بھی ہوتا تھا کہ وہ اپنی جائیداد کے لیے اپنے والد کو کہیں اپنے جائیداد کے اسے کے لیے اچھی متومل فیملی ہے تو وہ بھی ہو گیا وہ بھی ایشو تھا ہی صحیح تھا جو آپ نے بات کی کہ دوسری شادی چھپائی گئی جو سانیہ کے ساتھ نکاح ہوا رکاح نامے پہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو کمارا شو کیا تو یس یہ جو بھی شامل ہے تو یہ بہت سے عوامل ہیں جبکہ یہ فرمایے گا کہ اگر ان کی انیشل رپورٹ آ گئی ہے تو کیا یہ ابھی تک پتا نہیں چل سکا کہ وہ خودکشی تھی یعنی کہ خودکشی انہوں نے بائی ہینگنگ کیا ہے بائی ہینگنگ خودکشی کرنا تو بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے ڈائیگنوز کرنا یہ ابھی تک رپورٹ میں کیوں نہیں آیا یہ سمجھنے نہیں آئی بات دیکھیں رپورٹ میں بظاہر وہ یہ کہہیں کہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ دم کھوٹنے سے ہوئی ہے اور جو یہ کہا کہ ظاہر ہے اگر جب کتل ہوتا ہے تو مضاحمت کے بہرحال پولیس کے مطابق کچھ نہ کچھ علامتیں موجود ہونے چاہیے ہیں اور اگر تشدد بھی کیا ہو گیا تب بھی اس کی کوئی علامتیں ہوتی ہیں تو بظاہر اس وقت جو پہلا انیشل رپورٹ ہے وہ اس میں اس کو سپورٹ نہیں کیا والد کے موقف کو اچھا اسی وجہ سے لیکن ظاہر ہے اس پرکشی بھی ہے جس کو لیکن اس کی ابھی حتمی جو رپورٹ ہے وہ فرنزک ایویڈنسز کے ساتھ شامل ہوگی اور پھر جا کر پولیسز کو فائنل کرے گی لیکن جو بظاہری جس کو کہتے ہیں جس کو افتائی رپورٹ کہتے ہیں جس میں تشدد کے علامات یا اس سے پہلے مضاحمت کے وہ ڈاکٹرز نے اپنی میڈیکل رپورٹ میں اس سے زیادہ واضح نہیں کیا ہے تو سو اس وجہ سے یہ کیس تھوڑا علشتہ نظر آ رہا ہے جمشے جی بتائیے گا کہ یہ لڑکی جو ہے اس کے سانیہ کے جو خاندان میں بھائی نے اور باقی شاید بھاوی نے بھی ان لوگوں کے بھی خودکشی کی رپورٹ سچ ہے کیا جی یہ بلکل ٹھیک بات ہے اور ان کے بھائی نے بھی خودکشی کی تھی لیکن اس میں بھی ایک اشہ تھا کہ ان کے والد نے اپنے اس ویٹے کو کسی وجہ سے ڈانتا تھا اور اس ڈاننے کے بعد انہوں نے اس ریاکشن میں خودکشی کی تھی اور کچھ مہینوں بعد ان کی اہلیہ کی خودکشی کی خبر بھی آن رہی تھی تو سو جو اور ہم یہ دیکھیں تو اب یہ ایک بہرحال سیمپل ہم اس کو یہ کہیں کہ شاید یہ کوئی خاندان کے کوئی جینز یا سیکلوجیکل ایشوز ہیں تو شاید سیمپل اس وجہ سے ہم اس طرف نہیں کر سکتے تھے ساری تقدیش کو سانیہ کے قتل کو یا خودکشی کو کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے خاندان میں تو یہ وہ ہے جو لڑکے نے بیفتاری سے پہلے اپنے ایک بیان میں پریس کانفیس میں بھی کہا تو پلیس کو بہرحال فرنزی کے ایفیجنسز پہ اور جو محرکات ہیں چاہے وہ تشدد تھا چاہے جائدات کے لیے پریشر تھا یا چاہے جھوڑ کی وجہ سے جو میان بی بی کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ تھے تو وہ ان سب پہ بھی ظاہر ہمارے پریشر تو بتائے جو کسی بھی وجہ سے کسی کو خودکشی پہ جمشیر یہ بتائیے کہ اگر یہ اتنی نا انہیپی میریج تھی تو کیا کبھی اس خاتون نے اپنی اس لڑائی کا کہ خاندان میں لڑائی بہت زیادہ ہو رہی ہے مجھے خلا لی لینا چاہیے یا پولیس کی کبھی کوئی رپورٹ ہوئی ہو یا مارک اٹھائی ہوئی ہو ان کی پہلے کبھی کوئی رپورٹ اس طرح کی آئی ہیں پولیس رپورٹ نہیں ہوا اور کھلا کی بھی نہیں ہوئی لیکن یہ رپورٹ اس کی تصدیق ہوتی ہے تو وہ کئی بار روٹ کر گھر آئیں اور ایک بار تو ایک سال لگ گیا ان کو منانے میں اور ان کے شور ان کے بعد یقین دھیان نہیں کروا کے گئے ایسا دباس شاہ صاحب کو کہ بیٹی دے دیں اب ایسا نہیں ہوگا والد بھی کوشش کرتے دے کہ گھر بس جائے تو وہ اس بیٹی کو چلی جائے واپس تو چلی بھی جاتی تھی لیکن یہ رپورٹ ہوا ہے کہ وہ کئی بار مراز ہو کے گھر چھوڑ کے آئی بھی ہیں اور ایک دفعہ تو تقریبا ایک سال وہ روٹ ہی لگی ہیں اچھا شوہر نے ایک بات کہی ہے مبینہ طور پر مجھے نہیں پتا ہے صحیح ہے کہ انہوں نے کہا کہ خودکشی سے ایک دن پہلے یا ایک دو دن پہلے وہ اچھی خاصی شاپنگ کرنے بھی باہر گئی تھی اور شاپنگ بھی کر کے آئیں تو کیا یہ اس بات کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ایک تو یہ والی شاپنگ والی بات ہے جو شاپنگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں ضرور اس بات کو دیکھیں ایک اور چیز ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ جب ان کے جو علی رضا ہیں انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو اس گھر میں لے کر آئے گئے اور اس پہلی بیوی کی بھی شاپنگ انہوں نے کی ہے پہلی بیوی کی سالگیا کے موقع پہ تھی اس موقع میں بھی جھڑا ہوا ہے وہ یہ بھی ہوا ہے یہ خان کی جو اشیوز ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہت پرومیننٹ ہیں رہی ہیں وقتاً وقتاً اور خاص طور پر یہ جو جائداد کا پریشر علی رضا کی طرف سے اور ان کے والد کی طرف سے تھا کہ اپنے والد سے آپ اپنے سے لے کر آئیں لیکن یہ جو خان کی اشیوز ہیں یہ شادی شپانے والا اور اس کے بعد کو گھر ملوانے والا یا لے کر آنے کی کوشش اس معاملے پہ بھی جھگڑا ہوتا رہا ہے اور یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا ہے فیملی کے طرف سے جب سے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا